بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کو عمریات کے دنیا میں کامیاب کر دیں اسے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک راز کی بات شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی نیاب بہت ہی آلہ راز کی بات ہے طریقہ وضائف کا طریقہ اور عملیات کے بارے میں میں نے آپ کو بہت بتایا لیکن آج میں آپ کو جن موقعوں کے اندر سیاہی کی ضرورت ہوتی ہے آج اس کے بارے میں بات کی جائے گی سیاہی کی تیاری بہت سے لوگوں کے کمٹس آئے بہت سے لوگوں نے سیاہی مجھ سے کہا کہ ہمیں آپ بنا کر دیں اگربتی دیں میں نے اگربتی کی سیاہیوں کی ویڈیو آپ کو پوسٹ کر دی ہے میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ خود کوشش کر لیں اگر آپ لوگوں سے نہیں بنتی پہلے آپ خود آپ لوگ کوشش کر لو اگر آپ مجھ سے نہیں بنتی تو پھر آپ مجھے کہیں تو پھر میں جو ہے سیاہی بنانے کی کوشش کروں گی آپ کو سیاہی جہاں پر بھی آپ رہتے ہوگے پوسٹ کر دی جائے گی لیکن پہلے خود تو ہمت کریں کیونکہ جب اس کے حدیع کی بات آئی تو بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں حدیع بتائیں اس کا کتلا ہے تو میرے ضمیر نے اور میرے دل نے اس بات کو گوارہ نہ سمجھا میرے دل نے کہا کہ یہ میرے خدا کی طرف سے کلالچ نہ آجائے میں کہیں گنے گار نہ ہو جاؤں اسی وجہ سے میں نے پھر سب کو یہ کہا کہ آپ لوگ پہلے کوشش تو کرو اگر کوشش کرنے سے بھی نہیں بنتی تو جب تک آپ لوگوں تک پوسٹ نہیں کر سکتی آپ لوگوں تک نہیں بھیج سکتی تو اگر بتی جو عام ہیں اچھی والی مہنی والی اگر بتی کا استعمال آپ کر سکتے ہو گلاب کی اگر بتی کا استعمال کر سکتے ہو یہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میرے زمین نے کہا کہ کہیں نہ کہیں میں کوئی غلط بات اپنے سبسکرائبر سے اپنے بھائیوں بہنوں سے نہ کہہ لیں تو اس وجہ سے اور آج سیاہی پر بات ہوگی میں نے سیاہی بھی بہت طرح کی بتائی لیکن آج میں مکمل طریقے سے آپ کو جو سیاہی بنتی ہیں اس کے بارے میں آج بتاؤں گی جو جب آپ مقلین پریوں کی حاضری نقش بھی کرتے ہیں ایک تو وہ طریقہ آسان ہے اس میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہوتا اور وہ بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے عمل کی جو سیاہی تیار کرنی ہے جس میں میں نے سیاہی کا ذکر کیا ہے اس عمل میں جب آپ سیاہی تیار کرو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بازار سے بازار سے سرما سیاہ دستیاب ہے لیکن جو بازاری سیاہی ہے وہ سمال نہیں کرنی کیونکہ یہ خاص سیاہی ہوتی ہے اور خاص طریقوں سے ہی تیار کی جاتی ہے اس پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو انٹے لے لیں انٹے ٹھیک ہے دو انٹے لے لیں دو چراغ لے لیں جنہیں دیئے بھی بولتے ہیں چراغ بھی بولتے ہیں دیئے بھی بولتے ہیں میں اردو میں ان کو چراغی بولا جاتا ہے پنزابی میں لوگ ان کو دیئے بوتے ہیں جو بزرگانی جب دربار شریف ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیئے رکھی ہوتے ہیں وہاں سے بھی دو دیئے لے سکتے ہیں اجازت سے ان سے اجازت لے کر وہ دیئے دو لا سکتے ہیں لیکن وہ کسی کے استعمال میں ہوں گے آپ نے کورے دیئے لینے ہیں بلکل پاک بلکل ان کو کسی پیل تک نہیں چھوانا ہو پانی نہیں اس کو چھوانا ہو اپنے وہ دیئے لینے ہیں انٹو کا اپنی چھولا بنا لینا ہے جس میں سے دھوان اوپر کی طرف جب آپ مطلب کہ جب آپ چھولا بناوگے تو وہ ایک ایسے چھولا سا بن جائے گا انٹو کا تو وہ دھوان اوپر کی طرف ہو رہے گا اس کا اس طریقے کا بنائیے گا ٹھیک ہے تو دھوان اوپر کی طرف اڑے اور دھوان نکننے کی جگہ تنگ ہو جیسے آپ انٹو رکھتے ہو دو تو اتنی تنگ رکھو کہ اس بس تھوڑی سی جگہ سے وہ دھوان اوپر کو اٹھے تنگ ہونا چاہیے دھوان کی جگہ تنگ ہونی چاہیے تاکہ دھوان زیادہ سے زیادہ اطراف میں نہ پھیلے یا ادھر ادھر نہ پھیلے بلکہ جہاں پر آپ نے دھوان مطلب کہ کٹھا کرنا ہے بس وہاں تک ہی پھیلے آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ اس انٹو کے درمیان تھوڑے سے کوئلے رکھ دیجئے اسانی کے لئے بتا رہی ہوں یہاں تک ہلے گا چولے کے درمیان آپ نے کوئلے رکھ دینا ہے ان کوئلوں کے اوپر قفور قفور ٹکیوں میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹکیوں ہوتی ہیں دس روے کی ایک ٹکی کفور کی پاکستان میں ملتی ہے اور نجی لاکھوں میں آٹھ روے کی چھئر روے کی قفور کی ٹکی ملتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹکی ہوتی ہیں آپ نے دس ٹکیوں لے لیں پانچ ٹکیوں لے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہیں آپ نے کفور کی ٹکییں ان کوئلوں کے اوپر دہتے کوئلوں کے اوپر آپ نے وہ کفور کی ٹکییں رکھ دینا ہے اور اس حصے میں سے انٹوں میں سے کفور کا جو دھواء اٹھے گا چولے میں سے جو دھواء نکلے گا اس کی جگہ آپ پر ایسا کیجئےが مٹی کی پلیٹ اگر آپ لوگوں کو مٹی کی پلیٹ جو میرے سسکرابر ہے وہ آؤٹ اوہ کنٹری سے باہر سے ہیں مٹی کی پلیٹ نہیں ہمارے پاکستان سے داہر کے لوگ ہیں جیسے کچھ بہنیں میری اسٹیلیا سے بھی ہیں کچھ یو اے ای سے بھی ہیں اور یوکے سے بھی ہیں اور کچھ ایک امشی سے بھی ہیں تو انہوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ ہمیں اب طریقہ بتا ہے ہمیں یہاں سے نہیں ملتے ہیں چیزیں تو ان کا یہی طریقہ میں نے بتایا ہے کہ وہاں پر بھی اگر برتی اقاد نہیں ہوں پنچا سکتے کیونکہ یہاں سے پارسل اس طرح کی چیزوں کے نہیں جاتے پاکستان سے تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی میں نے بتایا ہے کیونکہ انہوں نے میرے میل پر بہت زیادہ شور مچایا گا تو یہ ویڈیو مجھے مجبور ہم دنانی پڑی ہے آپ نے کیوں کرنا ہے کافور کو کافور کا جو دھوہ نکلے گا اس جگہ سے وہ دھوئے کو پلیٹ سے پلیٹ سے کٹھا کرنا ہے کافور کا دھوئے کی پہ جم جائے گی نا جب پلیٹ آپ اس کے اوپر اونڈی کر کے رکھیں گے دھوئے کی پہ جم جائے گی کالے کالے ضررے اس میں اکٹھے ہونے لگ جائیں گے کافور کے کالے ضررے جب کافور جلے گا تو اس کے ضررے اس پلیٹ میں اکٹھے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے یہی ضررے آپ نے اکٹھے کر لینے ہیں اس کے اندر آپ نے جو ضررات ہیں یہ ایک خاضراتی سیاہی ہے موکلوں کو پریوں کو اور بزرگانے دین کی روحوں کو حاضر کرنے کے لیے ایک نایاب سیاہی آپ کو تیار کرنا بتائی جا رہی ہے بہت سے سنویں غلطی کی کسی قسم کے کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے بہت آسانی سے آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے سمجھاتی بھی بہت مطلب کس طریقے سے ہوں لیکن اگر آپ یہ بھی کوئی غلطی کرو یا سیاہی ٹھیک تیار نہ کرو پہتے یہ غلط بات ہے نا تو آپ نے ان ضررات کو کسی آپ نے تیل لے لینا ہے تیل یا کوئی اتر اتر بھی تیل کا ہی بنا ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر ملا لینا ہے آپ نے اگر کوشش کریں چندیلی کا تیل ٹھیک ہے اگر کوشش کریں غلاب کا تیل کوشش کریں غلاب کا اتر ان تیلوں میں سے کوئی بھی آپ تیل جو ان صحیح استعمال کر لیں جسے ہم غلاب کا اتر استعمال کریں گے وہ نایاب ہے وہ باہر سے کسی بھی جو آوٹ او فرم کنٹری ہے سٹی ہے وہاں سے مل جائے گا آپ کو غلاب کا اتر رام سے مل جائے گا روگنے چندیلی بھی آپ کو رام سے مل جائے گا آپ وہ لگا لیجئے گا اس کے اندر جب ڈالیں گے تو دیکھئے گا وہ ایک سیاہی کالے رنگ کا ایک کاجل سے تیار ہونے لگ جائے گا جب امبلی کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ آپ اس کو قریب کے کٹھا کرو گے تو دیکھئے گا کیا نایاب سیاہی تیار ہوتی ہے بس آپ نے دورانے حاضرات جو میں نے آپ کو نقش پیش گئے ہیں آپ نے وہ دورانے حاضرات جو ہیں اور وہ آپ نے سیاہی لگانی ہے اور ایک میرے بھائی تھی ان کے کم افسائی میں تھا کہ ان نے حاضری کی ہے بچے پر حاضری ہو گئے اللہ کے واسے لائیو نہ بتاؤ خدا کے لئے عبدال سمدھ ان کا نام ہے میری خلم کے چینل کا لائیو نہ بتاؤ آپ کو بس جو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی آپ کے پر کر بھی دیا ہے وہ بھی چلی جائے گی لائیو نہ بتاؤ یہ ایسی دنیا ہے یہ ایسی دنیا کے لوگ ہیں یہ سن لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتے ہیں آپ لائیو نہ بتاؤ لائیو بتاؤ کہ تو یقین مانی یہ چلے جائیں گے کہ میں خود مجھ سے بہت سے لوگ کر دیں آپ کے پاس پری ہے کہ نہیں آپ کے پاس موقع ہے کہ میں نہیں بتا سکتی کیوں کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ مجھ سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے میں نے جہاں ان کا نام لیا نہیں اور وہ گئے نہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کمٹس بوکس میں میں نے ای میل دی ہے وہ رابطے کے لئے آپ کی جگہ ہے وہاں پر رابطہ کریں اس طرح سریعام نہ کریں نمبر دو حاضراتی معمود کے انگوٹھے پر لگانے والی سیاہی آج میں نے آپ کو بہت نیاب دیا کرنا بتا دی ہے اور پھر آپ نے شیشے پر اگر آپ کے میں نے کہا ہے کسی ویڈیو میں کہ شیشے پر سیاہی لگانی ہے تو وہ ہی سیاہی آپ لگائیں گے اگر آپ کو یہ سیاہی بھی بنانا مشکل لگتی ہے تو جب آپ نے آپ کو میں ایک اور سیاہی بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنے حاضرات کی سیاہی بنانے کا جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے نا وہ یہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کر سکتے ہو اور جب دوسرا بتانے لگی ہوں وہ صرف آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی محنت کو بچانے کے لیے جو میں آپ سیاہی بتاؤں گی وہ آپ کر لیجئے گا سیاہی میں اگر آپ سرمے کا اضافہ کر لیں کاجر میں آپ استعمال کریں گے کاجر میڈیسن کا بناتا ہے تو آپ خالص سرمے کا اگر اسی سیاہی کے اندر قفور والی سیاہی کے اندر سرمے کا اضافہ کریں گے تو وہ سیاہی گاڑی تو بہت تیز بن جائے گی یہ آسانی کے لیے آپ کی بتا رہی ہوں ورنہ وہ جتنی سیاہی بنے گی وہ ہی ماشاء اللہ بہت نایاب ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاہی کم ہے حاضرات کے لیے بار بار کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ سرمے کا زیادہ استعمال کریں گے وہ تاکہ سیاہی گاڑی ہو جائے اس سے بھی اگر آسان طریقہ آپ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے روٹیے پکانے والا توا روٹی پکانے والا توا توا کے نیچے سیاہی کو جمع کر لیں توا کے نیچے والی سیاہی کو جمع کر لیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا وہ سیاہی کوئلوں سے لکڑوں سے وہ جمع ہوئی ہو یہ نہ ہو کہ وہ گیس کی پر رکھ کے آپ نے وہ مٹی کے چولوں پہ مٹی کے پیل والے چولوں پہ اور سلنڈرز پہ یا پھر آپ نے بپت سے بہے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سلنڈرز استعمال کرتے ہیں مٹی کے چولے استعمال کرتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ جو ہوتے ہیں مٹی کے پیل والے چولے معذرت کے ساتھ مٹی کے پیل والے چولے استعمال کرتے ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لازمان کرنا ہے یہ ایک میں کوئی سیاہی کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے جو سوئی گیز کے چولے اس کا طبعہ نہیں لینا اس کی سیاہی نہیں لینی لکڑی جو ہے صرف لکڑی والے چولے کی جیسے ہم کسی لکڑی والے چولے کو جلاتے ہیں تو اس کے نیچے طبعے کے نیچے کتنی سیاہی لگ جاتی ہے یا بھوکالک سی جن جاتی ہے ہاتھ لگا کو تو فیل ہوتا ہے تو آپ نے وہ سیاہی تمام کی تمام اکٹھی کر لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے روگنی چمیلی ٹھیک ہے یا پھر غلاب کا اتر لگا لینا ہے اس کے اندر روگنی چمیلی یا غلاب کا اتر ڈال کے وہ چولے کی جو استعمال ہوئی سیاہی ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ دو تین سیاہی ہیں میں نے آپ کو طریقے کی بتا دی ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتے ہیں سنداتی ہے تو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ بہت کچھ ہی کامیابی آپ کو ہوگی حاضرات کے معاملے میں جب آپ حاضری کرواتے ہو میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ پہلے آپ حاضرات کروانا سیکھیں جب آپ حاضرات سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا دلند ہو جائے گا پھر آپ مقلعات کے پریوں کے عمل کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ